مباشر لکمان اور کیونکہ یہاں پہ میرٹ کا کوئی دور دورہ ہی نہیں ہے پاکستان نے میرٹ کو پوچھتا ہی نہیں ہے روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں سفارشیاں پرچے سفارشیاں پرچے پرچے پرچیاں اپنے ساہرشتے ہیں یہ ہمارے ملک کا حال ہوگیا باہر سے کوئی بھی پاکستان کو دیکھتا ہے تو پاکستان یہ ٹوٹلی ایرالیونٹ ہے اور آج کے یہ وی لاغ جو ہے پاکستان میں طاقت کے اہوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کیلئے ہے آپ لوگوں کے لیے جو decision makers ہیں جو فیصلے کرتے ہیں آپ کو میں بتاؤں پاکستان کا مسائل کا اصل حل جو ہے میرے آج کے وی لاؤگ میں جی اور اس کو ذرا گوھر سے دیکھئے گا آج میں جس ملک پر اپنا وی لاؤگ کرنے جا رہا ہوں وہ ملک پوری دنیا کے لیے ایک example ہے اور مشلے رہائے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آپ کا علاقہ آپ کی زمین آپ کی قدرتی دولت سے مالا مال اگر نہیں بھی ہے تو کو فرق نہیں پڑتا ہمارے پاس وہ سب کچھ ہے ان پاس کچھ نہیں اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ مریوی ہے دفن ہوئی بھی ہے اقتصادی لحاظ سے آپ پسمندہ ترین ملک ہیں ملک کا آپ کا بنیادی انفرسٹرکچر دھانچہ جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے غربت ہے بے روزگاری ہے یہ عام ہے جرم یعنی crime rate بے انتہا ہے نسلی اور مذہبی گروپس کے درمیان بار بار لڑائیاں ہو رہی ہیں بندے مارے جا رہے ہیں سیاسی لحاظ سے آپ ایک انتہائی کمزور ریاست ہیں اور لوگوں کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے جگہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی جہاں ایسے حالات میں بھی ایک ایسی مضبوط پرعظم دیانتدار حوصلہ من اور قیادت اگر میرٹ پہ آ جائے تو اپنی انتھک کوششوں سے انصاف اور مساوات کے اصولوں کو اپناتے ہوئے وہ ڈوبتی کشتی کو جس ملکی میں بات کر رہا ہوں وہ دنیا میں چوتھی سب سے بہترین انڈسٹریل معاشرہ ہے جی انڈسٹریل ٹریڈنگ میں جسے آج دنیا اپنا رول موڈل مانتی ہے اگر آپ کو نہیں پتا چلا تو میری مراد سنگاپور سے ہے سنگاپور اپنی ازادی کے وقت اس کی جو پر کیپٹا انکم تھی وہ تین سو بیس ڈالر تھی تین سو بیس ڈالر اب اس کی جو پر کیپٹا انکم وہ 82,808 ڈالرز ہے اور یہ لیکوان یو کی قیادت میں اور دیگر رینماوں کی وجہ سے ایک کثیر الثقافتی ملک ہے مساوات ہے وہاں پہ انصاف ہے میرٹ کے بلب ہوتے پہ اور سخت محنت کے بعد یہ دنیا میں اپنا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہوا سنگاپوریانز کا کہنا ہے کہ اگر ہم متحد ہیں کھڑے ہیں تو ہم ٹھیک ہیں لیکن اگر الگ الگ ہوتے ہیں تو ہم سب گر جائیں گے یہ ہم پاکستانیوں کے لیے ہمارے حکمرانوں کے لیے ہمارے ڈیسیجن میکرز کے لیے سب کے لیے ایک بڑا سبق ہے قومی اطاعت کسی بھی ملک میں ہم آہنگی دولت اور خوشحالی لانے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے عوام متحد نہ ہو تو کوئی ترقی نہیں ہوتی آئی ایم ایف کے رپورٹ کا مطابق کرونا کے جانے کے بعد اور پھر رشیا یوکرین جنگ کے بعد پوری دنیا ابھی تک ایکنومک ڈپریشن کا شکار ہے تین سال گزرنے کے باوجود جو ورلڈ اکانومی ہے وہ اس نے کسی ہائٹس کے اوپر نہیں آئی ہے تو اب جو یونیورسلی بزنس کو بہت بڑا جھڑکا لگے تین سال زیادہ عرصہ تو گزر چکا ہے لیکن ابھی تک دنیا اس کے آپ سمجھے گرداب سے نکل نہیں سکی ہے منگائی کے جن کو بوتل میں ڈالنا ابھی باقی ہے پاکستان کی معیشہ تو انیس سو ساٹھ سے ہی متزلزل ہے جمہود کا شکار ہے اور جی ڈی بی کی شرح 5% سے کم ہو کے 2.5% دکھ ہو گئی ہے وہ افغانستان اور سری لنکا سے تھوڑی زیادہ ہے جبکہ باقی ساؤت ایشیا ممالک میں تو جو یہ ہے شرح نموی تقریباً پانچ فیصد سے بھی زیادہ ہے سنگاپور حیرانی کی بات کیا ہے اس میں عبادی اور سائز میں یہ لہور سے ایک چھوٹا ملک ہے جی لہور سے بھی چھوٹا ملک ہے اور اپنی معاشی اصلاحات کی وجہ سے ہر سال اپنی جی ڈی بی میں انکریز کر رہا ہے اضافہ کر رہا ہے یعنی معاشی نمو میں اضافہ اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ اس سے بے روزگاری غربت اور عدم مساوات جیسی بری لانتوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے پاکستان کی شرح نمو جو ہے وہ جمہود کا شکار ہے سٹیٹس کو ہے یہاں پہ اور سنگاپور کی کامیابی کی بڑی وجہ جو ہے وہ بچت پر زور دے دیں یعنی یہ ان کا مین چیز ہے برائے راز گہر ملکی سرمایہ کاری ایک سٹرانگ انفرسٹرکچر ہے وہاں پہ لیگل انفرسٹرکچر ہے سیاسی استقام ہے قانون کی حکمرانی ہے اور سیاسی استقام کے ساتھ سرمایہ کاری کے لیے دوستانہ پالیسیز کے ذریعے قابل ذکر مکتار میں فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کو اٹریک کرنا ہے سنگاپور جو ہے وہ 140.84 بلین ڈالر کے ساتھ امریکہ اور چائنہ کے بعد تیسرا بڑا ملک ہے جب پاکستان صرف 1.34 بلین ڈالر تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اس دکھ پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے اس کی مجموعی بچت جو ہے 10% ہے جبکہ سنگاپور 43% کی بڑی آپ سمجھیں کہ impressive performance دکھا رہا قومی بچت میں اضافہ جو ہے یہ منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جسے درام یعنی امپورٹ کا بوجھ کم کرنا current account deficit کو control کرنا یہ foreign exchange control market کو control کرنا اس سب میں آپ کو مدد ملتی ہے اسے سنگاپور میں قانون کی حکمرانی کے پیمانے 99% پہ ہیں جبکہ پاکستان میں یہ تقریباً 25% پہ ہے تو اگر ہم بات کریں سیاسی استقام کی تو پاکستان 27% پہ ہے سنگاپور 83% پہ ہے اور اگر بات کی جائے بے روزگاری کی انیمپلائیمنٹ کی تو جو انیمپلائیمنٹ کی شرح پاکستان میں اس وقت وہ 6.4% ہے اور سنگاپور میں 2.8% ہے تو اگر ہم دونوں ملکوں میں ہونے والی corruption پہ نظر ڈالیں تو سنگاپور میں جو corruption کا index ہے وہ 17% ہے پاکستان میں corruption کا index ما شاءاللہ ایک اسلامی ملک ہے تو اس میں 73% ہے کھا رہا ہے اس ملک کو ہر ایک کھا رہا ہے بوٹیاں نوش نوش کے ہڈیاں جوز جوز کے سنگاپور نے اپنی economics اور finance کو شروع سے ہی ٹھیک کرنے کے لیے اپنی طرز حکومت کو ٹھیک چلانے کی planning کی ایک چائنیز saying ہے اگر اوپر کی شہتیر جو ہے وہ ٹیڑی ہوگی تو نیچے والی خود پر ٹیڑی ہو جائے گی یہ اوپر والی جھکی ہوگی تو نیچے والی ٹیڑی ہو جائے گی تو سسٹم کو اگر صاف ستھا رکھنا ہے تو یہ اوپر سے شروع ہوگا اور جو سنگاپور کے بانی ہے انہوں نے ملک چلانے کے لیے جن باتوں کے اوپر بات زور دیا وہ تھا عالی تعلیم مخلص دیانتدار شہریوں کا انتخاب انہوں نے کوئی یہی کیا ان کی انفرادی کامیابی جو ہے صلاحیت کار کردگی اور کامیابیوں کی بنیاد پر لوگوں کی بھرتی کرنا کیونکہ اچھے حکومت کے لیے اچھے آدمیوں کی ضرورت ہے تو سنگاپور نے تجارت و سرمایہ کاری پر انصار کیا نہ کہ غیر ملکی مدد دے سنگاپور کے رہنوہ بیوروکریٹس اکثر دنیا کے دوروں کرتے ہیں لیکن یہ اپنی ذاتی خوشی کیلئے نہیں غیر ملکی سرمایہ کاری کو راکب کرنے کیلئے بڑی بڑی ملٹی نیشنلز کو سنگاپور آنے کی دعوت دینے کے لیے کاروبار کے موافق قوانین بنانے کے لیے نئے سرمایہ کاروہ ملٹی نیشنل کمپنیوں جیسے شیل کو آئل ریفائنری قاہم کرنے کے لیے ٹیکس ریلیف دینا اسے بے روزگاری بے بڑے پیمانے پہ کابو پانے میں حکومت کو مدد ملی اور اس رنگ کی پالیسی سے سنگاپور نے اپنے آپ کو ایک اکنومک پاور ہاؤس میں تبدیل کر لیا حکومت نے ٹیکسٹائلز اور الیکٹرانکس کی سہنت میں ان کو فلی سپورٹ کیا اسہ سنگاپور میں مالے چینی تامل انگریزی یہ تعلیم نظام تھا کیونکہ وہاں پر بہت سی قومیں ہیں لیکن ضرورت ایک مشترکہ نظام تعلیم کی تھی تو قومی ایک جہتی متحدہ تعلیمی نظام سے حاصل کی جا سکتی تھی ناکس نفرت انگیز امتیازی یا متضاد تعلیم تو اچھے شہری نہیں پیدا کر سکتی اسے سنگاپور کے کابرین نے انگریزی کو حکومتی زبان اور سکولوں میں تعلیم کا ذریعہ بنایا گریجویشن کے بعد میت سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے اوپر بڑا زیادہ فوکس کیا گیا ان کی ایڈوکیشن پر اپنے بجٹ کونوں نے ٹوئنٹی پسنٹ حصہ جو ہے وہ صرف ایڈوکیشن کے لیے کر دیا تو اب سنگاپور کا تعلیمی نظام جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھنے والا ہے دنیا کے بہتری نظام میں اس کا شمار کیا جاتا ہے ان تمام حالات میں پاکستان کے لیے کیا پیغام ہے کہ پاکستان نے ویژن ٹو تھازن فوری سیون کے لیے ایک جامعہ منصوبہ بندی کی اس کا مقصد ازادی کے سو سال مکمل ہونے تک ہمیں دنیا کی ٹاپ ٹین اکانومیز میں آنا ہے بہرحال باتیں پیپر پہ تو بڑی اچھی ہیں لیکن اپنے آداف حاصل حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب جد و جہد کرنی ہے ہمیں پہلے تو سنگاپور کی طرح اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے بہترین پالیسیز کرنی ہوں گی قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک میں سیاسی استحقام ہمیں کرنا ہوگا بلکل بھی نہیں ہے اب آپ یہ سوچیں آپ کا میں ایک اگزامپل دیتا ہوں کہ میں آپ کبھی بتا رہا تھا کہ وہاں پہ وہ جو بیرون ملک دورے کرتے ہیں تو بلکل لیمیٹڈ بیجٹس میں یہ وہ ہم نے اب کیا کیا کل ہماری کرکٹ ٹیم گئی آسٹریلیا پرسوں تو اٹھارہ کھلاڑی ہیں اس میں سترہ اوفیشلز ہیں اور چودہ بیگمات ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں یہ سارے کا سارا پاکستان کے خلطے پہ ہم لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہیں اور ہماری بیگمات اور ہماری ساری عورتیں اور ہمارے سارے اوفیشلز جو ہیں وہ ٹی اے ڈی اے کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں اس طرح کیا ملک نہ ترقی کرنی ہے اسہاں کیا کرکٹ نہ ترقی کرنی ہے اسہاں کیا آپ نے ٹی سیریز جیت لینی ہے نہیں پاکستان لوٹنے والوں کو فانسی کی سزا ہونی چاہیے جس جس نے پاکستان میں چوری کی اس کو درخت سے ٹانگنا چاہیے اور جس میں آپ نے دس کرپ لوگوں کو سرے عام چوک کے پر فانسی دے دی اور ان کی لاشوں کو وہاں ٹنگا رہنے دیا تو یقین مانے پاکستان ترقی کرنی ہے کہ سنگاپور کی آپ کو میں ایک لاسٹ ایکسامپل دے دوں سنگاپور کی ٹوٹل عبادی ہے چار سے پانچ ملین تقریبا پچاس لاکھ لوگ لہور میں آپ سمجھیں دو کروڑ سے زیادہ ہیں اور سنگاپور کے جو ورکنگ عبادی ہے وہ گیارہ لاکھ کے قریب لوگ ہیں اور جو ان کا جی ڈی پی ہے ہنڈرن فورٹی بلین ڈالرز ہے سال کا یعنی پورے مسلم کنٹریز وہ ان گیارہ لاکھ لوگوں سے کام تو وہ ان کو کوئی شو ماننے کی ضرور نہیں کہ ہم قدرتی وسائل ہمارے پر بڑے ہیں ہمارے پر جنگل بھی ہیں سہرہ بھی ہیں سمندر بھی ہے تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے ان پر کچھ نہیں ہے لہور سے بھی چھوٹا رکھوا ہے اور انہیں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا دے پاسپورٹ along with the Japanese پاسپورٹ is the best and the strongest پاسپورٹ in the world کوئی شرم آئی سوچئے گے اس پہ under the next time اللہ حافظ